موسیقی ہیلو فرینز آج میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی دی پلازا دی پلازا ایکسکلوسیف کپڑے کے لیے مشہور ہے دی پلازا میں ایسی چیز ملتی ہے جو کہیں بھی آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملے گی اور وہ چیز ہے بلوک پرنٹنگ کیونکہ جتنا بھی بلوک پرنٹنگ کا کام ہے پاکستان میں کراچی سے اور ہیدرباد سے ہی جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ بلوک پرنٹنگ کا گڑھ ہے اس کے علاوہ سندھی اجرک پرنٹس اور سندھی کام کپڑوں پہ ساڑیاں اور اس قسم کی بے بے حد ورائٹی اور بے پناہ چیزیں آپ کو یہاں نظر آئیں گی جو اور کہیں بھی نظر نہیں آئیں مجھے یہ جالی والا کپڑا اور یہ کام کامدانی ٹائپ کے کپڑے اور یہ چکن کاری تو ہر جگہ ملتا ہے لیکن جو چیز یہاں پہ تھی وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آئیں اور دوسری بات یہ کہ یہ مارکٹ بہت کھلی صاف اور ہوادار ہے تو یہاں شاپنگ کرتے ہوئے آپ کو گزادہ گرمی بھی نہیں لگے گی تو اس لئے مجھے یہ پلازہ بہت ہی اچھا لگا یہ مال کہلیں یا مارکٹ کہلیں کپڑے کے علاوہ بے تہاشا چیزیں یہاں پہ آپ کو جولری بھی دستیاب ہے آپ کو کام والے بھی بیٹھے ہوئے ملیں گے اور لیسز والی بھی بڑی زبردست دکانیں تو ابھی ہم یہاں اس دکان پہ آ گئے ہیں جو جس پہ سکرین پرنٹنگ بلوک پرنٹنگ اور اس قسم کی ساری چیزیں جو تھی وہ دستیاب تھی اور یہاں ایک نہیں اس طرح کی بہت ساری دکانیں اور یہ سب کے سب انہیں نے ویجیٹیبل ڈائے استعمال کیے ہیں کچھ یہ انڈیا سے آئے ہیں کپڑے کچھ جو ہیں یہ پاکستان میں بنتے ہیں زیادہ تر پاکستان میں ہیں لیکن کچھ انڈیا کی بھی برائٹی تھی اور ویجیٹیبل ڈائے یوز کرتے ہیں تو ضروری بات ہے یہ اس کا ایک پلس پوائنٹ ہو گیا اور یہ انہوں نے کہا کہ جب آپ یہ کپڑا خرید دیں تو سب سے پہلے اس کو نمک والے پانی میں سوک کریں اس سے اس کا رنگ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوترے گا تو یہ ایک نائی ٹیپ ہے جو مجھے پتا چلی ہے اور میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو یہ دیکھیں آپ یہ پرائسی لگے مجھے لیکن پھر وہی بات تھی کہ پیور سلک پہ تھے تو پیور سلک کا تو اگر آپ ویسے بھی سوٹ خریدیں تو وہ آپ کو پتا ہے کتنا مہنگا ہے تو اس کے اوپر تو پوری پوری انہوں نے پلک پرنٹنگ کی ہوئی تھی اتنے خوبصورت میوٹیٹ کلرز تھے اور اتنا مطلب سٹائلس چیز تھی یہ کہ ایک سے بڑھ کے ایک تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا زیادہ خوبصورت ہے لائٹ کلرز کے بھی اپنے الگنس تھی اور پر اس کے بعد جو برائٹ کلرز آپ دیکھ رہے ہیں وہ علیدہ سے بڑے خوبصورت تھے تو اب آپ کو زیادہ اچھا نظر آ رہا ہوگا جب انہوں نے شاپ کیپ پر جو تھے انہوں نے لائٹ سان کر دی اور یہ دیکھیں ان کے پاس یہ ورائیٹی مطلب اتنی زیادہ ہے کہ ایک آپ مارکٹ جو ہے نا وہ مشکل سے آپ ایک مارکٹ کور کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت تھا ریڈ این گرین میں اور بہت ہی وائبرنٹ اور بہت ہی خوبصورت آپ چاہیں تو اس کا کافتان بن والے لوز سا کرتہ سل والے اور مجھے لگتا یہ سٹریٹ کٹ لوز کپڑوں کے لئے زیادہ خوبصورت تھا یہ اچھا یہ بھی مجھے بڑا خوبصورت لگا یہ گرین والا اور میری بہن کو بھی بہت اچھا لگا ہم دونوں دیکھ رہے تھے اور یہ اس کا بورٹر بھی بنا ہوا تھا اچھا اس کے علاوہ جو لوگ ساڑھی پہنتے ہیں تو ساڑھیاں بھی تھیں ان کے پاس اسی قسم کی نا پوری پوری سلک کی بنیویں ساڑھیاں سکرین پرنٹنگ اور بلوک پرنٹنگ والی تو کچھ تو اس میں بالکل سندھی اجرک کے ڈیزائن تھے اور کچھ جو تھے پیزلیس کے ساتھ اور فلورل جو آج کل فلورل بہت زیادہ انہیں تو فلورل بھی تھے تو یہی ہم لوگ دیکھ رہے تھے کھلوا کھلوا کے اور نائس آف دو وینڈرز کہ وہ بڑے خوش اخلاقی سے جو ہے نا ہم لوگو دکھا رہے تھے اور کبھی آپ لیتے ہیں کبھی آپ نہیں لیتے اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر شاپ سے آپ کچھ نہ کچھ خریدیں لیکن یہ ہے کہ وہ اگر آپ کو خوش اخلاقی سے اور خندہ پیشانی سے آپ کو وینڈرز جو ہیں آپ کو اگر آپ کو کیٹر کریں تو یہ ان کی بہت اچھائی ہوتی ہے تو اس والے پہ جو ہے نا میرا اور میری بہن دونوں کا دل آیا ہوا تھا اور ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بہت یہ خوبصورت ہے نا بلکل لوس سا کافتان بندہ اس کا سلوائے سلوائے تو بہت پیارا لگے اچھا اس کے علاوہ ان کے پاس ریڈی میڈ ورائٹی بھی تھی کرتے وہی لوس ٹائپ کے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں لوس فٹنگ والے کرتے تھے اور ان پہ ہلکی ہلکی جو ہے نا گلے کی اوپر یا بازوں کی اوپر نا ہلکا سا کام ہوا تھا یا پھر ستارہ لگا ہوا تھا اس ٹائپ کا پھر ان کے پاس یہ لوس لوس نا کوٹ بھی تھے تو اگر آپ پینٹس کے ساتھ یہ پہننا چاہیں پینٹ شرٹ کے ساتھ اوپر یہ آپ ایزا شرگ لینا چاہیں تو وہ بھی بڑا خوبصورت لگ رہا تھا پھر ہم یہ ایک بڑی ایکسلوسف سی شاپ تھی اس پہ میری بہن مجھے لے کر آئیں ہمیں لے کر آئیں بلکہ ہم پوری ٹیم گئے تھے میں میری بہنیں اور میری نیسز تو ہم لوگ اس والی شاپ کے اوپر آئے یہ پیور سندھی انسپائرڈ کپڑا تھا سندھی انسپائرڈ انس کے اوپر سارے کرتے اور سارا جو کام تھا نا بہت ہی زیادہ it was unique اور ایسی چیز میں نے کہیں نہیں دیکھی سچ بات ہے میں اتنے دنوں سے لاہور اور پشاور اور اسلامباد کی اتنے زیادہ میں دکانوں پہ گھومی ہوں اور اتنی منی ویڈیوز بنائی ہیں لیکن ایسی چیز مجھے کہیں بھی نہیں دیکھی یہ دیکھیں آپ پورا سندھی اجرک کا جو تھا نا ان کے پاس خزانہ تھا اتنے خوبصورت پرنس اتنے خوبصورت شلوارے سوسی کی جو پرانے زمانے میں بھی اور ہمارے ٹائم میں بھی یہ بڑا سمارٹ سمجھا جاتا تھا سوسی کی شلوار ساتھ میں وائٹ کرتا اور بہت ہی سٹائلش لگا کرتا تھا بہت شوق سے جو ہے نا گرلز پینا کرتی تھی یہ بہت خوبصورت لگا کرتا تھا اپلک بھی ہوتی تھی سوسی کی تو وہ ہم نے جو ہے نا وہ دیکھا اتنے عرصے کے بعد پھر سندھی اس کی اجرک کی ٹراؤزرز اور پورے پورے سوٹ جن کی اوپر گلے کی اوپر کامدانی بنی ہوئی اور بہت ہی مجھے آکے نا جیسے مجھے بہت ایک تو ناس نوسٹالجک بھی لگا اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی اس طرح کی ہینڈی کرافٹس اور یہ چیزیں دیکھ کے نا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور مجھے پروموٹ کرتے ہوئے بھی ان کو بہت خوشی ہوتی ہے میں جب یہاں سے کچھ خریدتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ان کاریگروں کو ٹریبیوٹ دے رہی ہوں جنہوں نے بڑی محنت سے یہ کام کیا ہے آئی ہوپ کہ ان کو کچھ ملتا بھی ہو سارا منڈرزی نہ لے جاتے ہوں اینیویز تو یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کام ہوا ہے اس کے گلے کی اوپر مطلب انویشن ہے پہلے زمانے میں تو صرف بس سمپل سندھی اجرک کی شاہ چادریں ملا کرتی تھی جن کو ہم بنا لیتے تھے کمیزیں یا دوپٹے لیکن اب جو ہیں انہوں نے اس میں ویرییشن لے آئے ہیں اور اس کے اوپر مختلف انہوں نے اس کے ساتھ ڈیفرنٹ چیزوں کا کولاج شروع کر دیا ہے تو وہ چیز تھوڑی ڈیفرنٹ اٹھ کے آئی ہے تو یہ کارٹن کے اوپر تھا اور کارٹن کے اوپر جو تھا اس کی پرائز تھی اراؤنڈ فائف تاؤزن سکس تاؤزن اور جو سلک تھا وہ کافی مہنگا تھا صرف سلک کا دوپٹہ ہی کوئی تینا چودہ ہزار کا اور سوٹ اگر لے تو اٹارہ ہزار اور اس سے آگے بھی تھے تو یہ میں آپ کو جو ہے نا ان کی وہ دکھا رہی ہوں ورائیٹی I hope کہ آپ کو دیکھ کے اچھا لگ رہا ہو اور آپ کو جو ہے نا یہ ایک ایک سکلوسیف چیز لگی ہو تو یہ بھی شاپ کیپر یا وینڈر جو تھے نا بہت ہی اچھے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ ہمیں ورائیٹی دکھائی چیزوں کی اور کافی سارا ان کے ان کو ہم نے آج بزنس بھی دیا میری بہن نے اپنی سب بیٹیوں کے لیے ماشاءاللہ اور اپنی کے لیے گرانڈ ڈاٹرز کے لیے اور سب کے لیے جو ہے نا یہاں سے بڑے پیارے پیارے سوٹ خریدے اور یہ دیکھیں شلوارے سامنے لگی ہوئی ہیں اور ڈیفرن ٹائپ کے کرتے اور بہت ہی ان کے پاس ابھی آگے آگے دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گی ایسی چیزیں جو انٹیریئر سنٹ کی چیزیں ہیں اور جو مطلب میں نے ابھی جو دکھاؤں گی میں آپ کو ریلی ورک ریلی ورک میں نے بیٹ کورز پہ دیکھا تھا لیکن کپڑوں پہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں ان کی شلوارے میں بہت خوبصورت تھیں پھر کرتے تھے اس کے علاوہ ان کے پاس لوس ٹائپ کے کرتہ سیٹس تھے لوس سے بلکہ پجاماز اور شورٹ شرٹس وہ بھی بہت سٹائلش تھیں تو یہ اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں ڈیفرن ٹائپ کے جو ان کے بنے میں ہیں اچھا یہ تو ریڈی میڈ تھے ریڈی میڈ مال بھی ان کے پاس تھا لیکن ریڈی میڈ میں تھوڑا سا باؤنڈ ہو جاتا ہے بندہ کیونکہ ہر کسی کو تو فٹ نہیں ہوتا بچیاں جو ہیں وہ تو آرام سے پہن سکتی ہیں لیکن یہ کہ ہم لیں تو ہم اپنے لئے جو سلوائے تو وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے شرٹ کی لینٹ اور یہ اچھا پھر یہ کرتیاں تھی یہ چار ہزار کی ایک کرتی تھی اور یہ آپ جو ہے نا آپ یہ پہن سکتے ہیں جینز کے ساتھ تو یہ بھی بڑا سٹائلش اور خوبصورت تھا اور اب باہر رہنے باہر رہنے بارے لوگوں کے لئے تو یہ اور بھی مطلب بہت ہی ایک ڈیفرنسی چیز ہے نا کہ آپ وہاں پہن کے یہ پہنیں ایک تو پروموشن ہوگی اور دوسرا یہ کہ بڑا سٹائلش اور ڈیفرنٹ لگے گا اور دوسرا یہ کہ لینٹ ان کی اچھی ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں آپ کو کہ شورٹ شرٹ ہے یا جو بھی اچھا پھر یہ سلکی ورائیٹی دکھا رہے ہیں سلکی بین کے پاس بہت زیادہ ورائیٹی تھی لیکن سلک جو ہے دوپٹا کمیز جو تھا وہ پندرہ ہزار سے زیادہ کا تھا تو مجھے تھوڑا سا زیادہ لگا لیکن پھر وہی بات ہے وہ کہہ رہے تھے کہ کپڑا ہی اتنا مہنگا ہے اگر یہی وسکوس پہ یا کسی اور چیز پہ اگر یہ بنائیں تو میرے خیال سے پرائیس کم ہو جائے گی لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ویجیٹیبل ڈائے صرف اور صرف سلکی اوپر اٹھ کے آتا ہے اور چیزوں کی اوپر یہ پھیل جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ جب یہ لیں آپ یہ کپڑا تو ضرور یہ دیکھیں کہ یہ کئی پھیلا نہیں ہوا اس کا جو وہ ہے کیونکہ ہاتھ سے ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے کیونکہ ویجیٹیبل ڈائیوز ہوتا ہے تو بہت ایکیوریٹ نہیں ہو سکتا جیسے مشین کا ہوتا ہے اس طرح کا ایکیوریٹ ایکیوریسی نہیں آ سکتی اور میں بھی اپنی بہنوں کو یہی کہہ رہی تھی میں نے کہا اس کی خوبصورتی ہے یہ کہ اس میں ہلکا سا جو ہے نا امپرفیکشن ہے کیونکہ یہ ہاتھ کی چیز ہے ہاتھ کی بنیوی چیز تو مشین کی طرح بالکل نہیں ہو سکتی تو پھر یہ دیکھیں یہ ان کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے دوپٹے اور یہ دکھا رہے ہیں دوپٹہ شرٹس بھی ان کے پاس کافی فرائٹی ساڑیاں بھی تھی ان کے پاس اسی قسم کی اسی کی بنیوی ساڑیاں تو میں یہی سوچ رہی تھی میں نے کہا ساڑی بھی کتنی ایکسکلوسیف لگے آپ یہی ساڑی مطلب پہن کے کسی فنکشن بھی جائیں تو کوئی اور آپ کی طرح ہوگا نہیں بکہز یہ چیز تو اور تو کہیں ہے نہیں اچھا یہ فلا دیکھیں مرون یہ کتنا خوبصورت ہے مرون اچھا میں میں اس چیز کی قائل ہوں اس چیز کی وہ ہوں کہ اگر آپ کوئی ٹریڈیشنل چیز لے رہے ہیں تو پھر اس کو انہی کلرز میں لیں جن کلرز کی وہ پہچان جو کلرز ان کی ہیں جیسے یہ مرون ہو گیا اچھا یہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ لوز پجاما اور شرٹس جو تھے یہ پانچ ہزار کا سیٹ تھا اور یہ لینن ٹائپ کا کپڑا تھا اس پر بنا ہوا تھا تو یہ لوز لوز سا بڑا کول اور بڑا پیارا لگ رہا تھا تو یہ بھی کافی ہم لوگوں نے لیے سب کے لیے ایک ایک جو ہے نا سوغات پاکستان کے دیگر علاقوں میں رہنے والوں کے لیے یہ سوغات ہی ہے نا یا اور باہر رہنے والوں کے لیے سوغات ہے یہ بلکل ڈیفرنٹسی چیز ہے تو ان کے پجاماز بھی بڑے سمارٹ تھے یہی پجاماز اب چھوٹے وائٹ کرتیز کے ساتھ بلک چھوٹ شرٹ کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ بھی آپ پہن سکتے ہیں اچھا پھر یہ ان کے تھوڑے سے فینسی دوپٹے تھے ان پہ کامدانی ہوئی ہوئی تھی اور ان کا بھی پرنٹ بڑے دیکھیں نا ایکسکلوسیو ہے انہوں نے ڈیفرنٹ چھوٹے چھوٹے اجرک کے پرنٹس کو وہ کر کے بنائے ہیں یہ مطلب ہر باکس کے اندر ایک ڈیفرنٹ اجرک کا پرنٹ تھا اچھا پھر یہ دیکھتے جائیں ایک سے بڑھ کے ایک چیز میں آج آپ کو دکھاؤں گی ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت جو ہے نا ہینڈی گرافٹس پاکستان کی تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگے پلیز مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو نوسٹیلجک لگا آپ کو اچھا لگا یہ پاکستان کی یہ خوبصورت سوغات دیکھ کے کیونکہ مجھے تو بہت اچھا لگا کیونکہ عام کبڑا تو ہر جگہ دیکھتے ہیں عام مل جاتا ہے دبائی میں بھی ہے ہر جگہ ہے لیکن اس طرح کی چیز جو ہے نا وہ دیکھ کے جو ہے آپ کو اپنے ملک کی کاریگروں کی ماہر آئے نا ان کی جو وہ ہے نا ایکسپورٹیز اس کو دل چاہتا ہے سلام کرے بندہ کہ کتنے ہمارے لوگ ٹیلنٹڈ ہیں ہر جگہ کی ایک ڈیفرنٹ ہینڈی کرافٹس ہیں ہر جگہ کی سپیشیلٹی ڈیفرنٹ ہے تو بس پھر وہ یہی والے دپٹے جو تھے نا وہ فینسی تھوڑے سے وہ دکھا رہے تھے ہمیں تو وہ ہی ہم لوگ دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ میری ایک ڈیزائنر والی میس بھی آئی وی تھی میرے ساتھ ایک آئی تھی ایک نہیں آئی تھی تو وہ بھی اپنی سکینہ نگاہوں نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ کس طرح لگے کیا مطلب اس کا وہ کرنا چاہیے اور اس کو تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے اس میں کتنی دپٹہ نکلے گا کہ نہیں آستین نکلے گی کہ نہیں تو وہ ساتھ ان کو بتا رہی تھی کہ یہ تو کپڑا کم لگ رہا ہے یہ تو زیادہ لگ رہا ہے میں نے کہا یا اگر میں اکیلی آؤں نا تو پتہ نہیں کیا کا کیا لے لوں اچھا پھر یہ یہ والا دیکھیں کپڑا یہ بھی بلکل ڈیفرنٹ تھا یہ رننگ سٹیچ کے اندر جو ہے نا یہ بنتا ہے اور پورا پورا کپڑا جو ہے اس پہ یہ دیکھیں آپ رننگ سٹیچ ہوا ہوئے تو یہ بھی بڑا سمارٹ تھا مطلب اس طرح کے روائیڈری اور پھول بغیرہ تو ہر جگہ بنے ہوتے ہیں لیکن یہ چیز جو ہے نا یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے پھر اس کا بورڈر بڑا پیار ہے بڑا الیگنٹس اس کا بورڈر ہے تو یہاں پہ اس دکان پہ آکے ہمیں بڑا مزہ آیا اور اس طرح کی کافی ساری اور بھی شاپس تھی جہاں پہ بلکل اسی طرح کی چیز مل رہی تھی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی یہ دا پلازا ہے کراچی میں اب تو اتنے سارے اتنے سارے پلازاز اور چیزیں بن چکی ہیں جب میں کراچی میں رہتی تھی تو ایک آشیانہ تھا گلف تھا اور تارک روڈ پہ ہم زیادہ درجائے کرتے تھے تو آج ویسے میرا ارادہ تارک روڈ جانے کا ہے تو وہاں پہ جا کے اور تھوڑا سا دیکھوں گی کیا نئی چیز آئی ہے کیا جو ہے وہ ڈیفرنس آئے پہلے والے تارک روڈ اور آج کے تارک روڈ میں تو جب بھی ہم تارک روڈ جایا کرتے تھے میری اور میری فرنس کیونکہ میں جاپ کرتی تھی تو میں اور میری کالیگز اور میری فرنس ہم لوگ جب بھی تارک روڈ جاتے تھے تو ہم لوگ وہاں پہ چارٹ ضرور کھاتے تھے وہاں جو اس کی جو ہے نا مشہور چارٹ تو وہ ہم ضرور کھایا کرتے تھے تو آج بھی میں یہی سوچ رہی تھی میں نے کہا اگر جانے کا ہوا تو وہاں پہ وہ چارٹ ضرور کھائیں گے ہم لوگ اور پھر وہاں بندو خان سے پراتھا اور کباب کھانا اور ساتھ میں بڑا مطلب یادیں اتنی یادیں جب آتے ہیں آپ اس طرح تو آپ کو بہت ساری یادیں جو ہے نا آپ کو آتی ہیں پھر اس دن میں وہاں سے گزری زینب مارکٹ کے پاس سے تو وہ دیکھ کے مجھے اتنا یاد آئی کیونکہ میرے بچے تو بہت چھوٹے ہوتے تھے اور ہزبنٹ جو تھے وہ میرے ائر فورس میں تھے تو ائر فورس اور مطلب اس زمانے میں اتنی پیز نہیں ہوا کرتی تھی تو ہمارے لئے جو تھا نا یہ زینب مارکٹ جو ہے نا وہ ایک بلکل وہ ہوا کرتا تھا ایک بہت ہی زبردست جگہ پہ اچھی قیمت میں آپ کو بچوں کے کپڑے مل جائے کرتے تھے وہ ہم وہاں جا کے شاپنگ کیا کرتے تھے نا میں اور میری فرنڈز تو کراچی کے ساتھ بہت خوبصورت یادیں جونی ہی ہیں میری تو پھر یہی بس وہ دکھا رہے ہیں ڈیفرنٹ ورائیٹیز اور ڈیفرنٹ چیزیں اور ایک دھیر لگ گیا تھا کپڑوں کا اور کبھی کبھی تو کیونکہ اتنے سال باہر رہنے کے بعد نا میں آدھی نہیں ہوں اتنی شاپنگ دیکھنے کی اور کرنے کی تو میں کبھی کبھی اوور ویلم ہو جاتی ہوں لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ میری بہنیں جو ہے نا ان کو عادت ہے تو وہ کھینچ کھینچ کے مجھے لے جاتی ہے اچھا اب یہاں چلیں اچھا اب یہاں چلیں تو بڑا مسا آتا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ریلی ورک جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بالکل نئی چیز تھی سارا جو ہے یہ پیچ ورک ہوا ہوئے اور ریڈی میٹ بھی تھا اس میں لیکن میری نیز جو تھی وہ لمبی شرٹ چاہ رہی تھی وہ کرتا اور پجاما بنانا چاہتی تھی تو وہ ان سے کہہ رہی تھی تو انہوں نے دکھائے ان کے پاس کپڑا بھی تھا لیکن وہ کپڑا کم تھا وہی وہ اس نے پہچان لیا اس نے کہا اس میں سے تو آسکی نہیں نہیں لیکھ لیں گی اور سلیولیس تو ہم پہنتے نہیں ہیں تو پھر وہ بیکار تھا تو یہ بڑا خوبصورت ہے ویسے ان کے پاس اگر کسی پہ یہ فٹ ہو کیونکہ بلکل بہتی دبلی پتی لڑکیوں کے لیے بنائے ہوئے تھے اور شرٹ شرٹ تھی تو یہ تھا تقریبا اس کی قیمت تھی جو سلہ ہوا تھا وہ آٹھ نوہ ہزار کا دے رہے تھے اور جو کپڑا تھا وہ سیون تھاؤزن کی شرٹ دے رہے تھے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اتنا ہاتھ سے کام ہوا ہوئے تو پھر آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ان کو یہ دیکھیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے یہ اب جو پٹے انہوں نے دکھایا ہیں یہ بھی رننگ سٹچ میں ہے لیکن یہ تھوڑے برائٹ کلرز کا ہے اچھا پھر یہ کپڑا دکھا رہے ہیں ریلی ورک تو یہ دیکھیں مطلب یہ دیکھنے میں اس طرح جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیچز کا پورا کام ہوا ہوئے پورا جال بنا ہوا ہے چیز تو بہت خوبصورت تھی لیکن کپڑا اتنا کم اتنا کم کہ وہ بڑے مشکل سے جو ہے نا وہ آپ آپ کی شرٹ بنے اور بنے بھی تو چھوٹی بنے اور میری نیس جو تھی وہ لمبی شرٹ چاہ رہی تھی پس پھر یہاں سے ہم لوگوں نے شاپنگ کی اور دوسری دکان کی طرف چل پڑے اس کا میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی تو thank you and bye